آج میں آپ کو بتاؤں گی جیپنیز سیکرٹ فور سکن وائٹننگ جیپان کے لوگوں کی سکن کیسے اتنی پیاری اور سمود اور خوبصورت ہوتی ہے یہ میں سیکرٹ آج آپ کو بتاؤں گی اور اس کے ساتھ آپ بھی اپنی سکن کو اتنا ہی پیارا خوبصورت اور سمود بنا سکتے ہیں یہ اس پیسٹ کی مدد سے یہ پیسٹ بہت اچھا ہے اور یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے ہماری سکن کے جو بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہماری سکن کا کالا پن ہماری سکن کے ڈار سرکل یہ سب ختم کر دے گا رموب کر دے گا ہماری سکن کو بہت اچھا کر دے گا ایک آلو لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیں گے اس کے اوپر جو ڈسٹ پہ کر رہا ہے اس کو اتار لیں گے ساتھ میں ایک ڈف سابون لیں گے اور ان دونوں کے ساتھ ہم پیسٹ بنائیں گے سب سے پہلے ہم آلو کو اچھی طریقے سے چھیل لیں گے آلو ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے آلو کے ساتھ ہماری سکن کا جو کالا پن ہے وہ ختم ہوتا ہے آلو ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے خوبصورت دکھاتا ہے ہماری سکن کا کالا پن ختم کرتا ہے اور آلو کے ساتھ جو ہمارے ڈار سرکل ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں سکن کے اوپر جو فریکلز آتے ہیں آلو کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں آلو سن بلوک کی طرح بھی کام کرتا ہے آلو کے بہت سے فائدے ہیں تو اس لیے ہم ایک آلو لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تھا اور اب ہم ایک کرشر لیں گے اس کے ساتھ ہم آلو کو کرش کریں گے اچھی طریقے سے آلو کو کرش کر دیں گے بلکل بریک سا کرش کرنے کرش کرنے کے بعد آلو کچھ ایسا ہو گیا ہے ایسا ہم نے ایک پین لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم آلو کو ڈال دیں گے جو ہم نے آلو کرش کیا ہے وہ آلو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک گلاس بھر کے ہم نے دودھ کا ڈال لیں اگر آپ کے پاس خالص دودھ ہے گھر کا وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بزار کا لے سکتے ہو میرے پاس یہ گھر کا دودھ تھا تو میں نے یہی یوز کیا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے دودھ بھی ہماری سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے سکن جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو دودھ ہماری سکن کو سوفٹ کر دیتا ہے اور اس کو اب ہم چولے کو پر رکھیں گے ہم نے میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے کہ آلو ہمارا گل جائے تو یہ میں نے اس کو پانچ منٹ تک اس کو پکایا ہے اور ساتھ میں میں نے چمچ کو حلاتی رہی ہوں کہ کہیں نیچے نہ لگ جائے دف سابون لیں گے اور اس کو بھی ہم کرش کریں گے ہم نے ہاف سے تھوڑا سا کم سابون کو کرش کرنا ہے اور ایسے ہی جیسے ہم نے پہلے آلو کو کرش کیا تھا ویسے ہم سابون کو کرش کریں گے میں نے اتنا سابون لیا اور اس کو میں نے کرش کیا اور یہ کتنا اچھی تکیس سے کرش ہو چکا ہے بلکل بریک ساس کرش کرنا ہے اور اس کو بھی ہم نے اسی پین کے اندر ڈال دینا ہے آلو کے ساتھ ہی آلو کے ساتھ ہی ہم نے سابون کو بھی ڈال دیا اور اس کو ہم مکس کریں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اچھی تکیسے اس کو مکس کریں گے یہ اچھی تکیسے آلو کو مکس کرنے کے بعد اچھی تکیسے مکس کرنے کے بعد اب ہم ایک بلینڈر لیں گے اور اس کے اندر ہم اس کو بلینڈ کر دیں گے اچھی تکیسے یہ ہمارا بلینڈ ہو چکے اچھی تکیسے اب میں نے اسی پین کے اندر اس کو دوبارہ نکال لیا پین کو پہلے میں نے واش کر لیا تھا اور اب میں نے اسی پین کے اندر اس کو دوبارہ نکال لیا اور اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم کون سٹارچ کا ڈالیں گے اور اس کو پھر سے ہم پانچ منٹ کے لیے چولے کے اوپر میڈیم آج پہ پکائیں گے اس کو اور ساتھ ساتھ ہم نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے کہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور بلکل اچھا ہمارا بنے پانچ منٹ کے بعد یہ ہمارا بن چکا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے اندر ہم ایک لیمن ڈالیں گے لیمن ہماری سکن کے اوپر جو جمس ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور ہماری سکن لیمن کے ساتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے جب ہماری سکن کے جمس غیرہ ختم ہو جائیں گے تو سکن اوٹومیٹکلی اچھی ہوگی اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے کوکنٹ آئل کا ڈالنا ہے کوکنٹ آئل کے ساتھ بھی سکن سمود ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس کے اندر گلیسٹین کا ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یہ ہمارا جیپنیز سیکرٹ فور سکن وائٹننگ ہمارے تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے آپ اس کو یوز کیجئے گا یہ بہت ہی اچھا ہے ہم اس کے ساتھ نہا سکتے ہیں فیس واش کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈیلی بیس پہ یوز کرنا آپ اس کو سٹور کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے اس کو میں نے یوز کیا ہے اور بلکہ میں بھی یوز کرتی بھی ہوں یہ بہت ہی اچھا ہے جیسے کہ ونٹر آگے ہیں اور ہماری سکن ڈرائی رہتی ہے تو یہ ہماری سکن کی ڈرائی نیس ختم کرے گا ہماری سکن کا کالاپن ختم کرے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ